کیا ڈراما انڈسٹری اتنی خطرناک ہے کہ آپ کو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور کیا شہر میں دہات کے گھر واقعی چور آگئے تھے یہ بھی ایک ڈراما تھا اور کیا جنت مزہ واقعی میں شادی کرنے جا رہی ہیں اوکے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ظلمی پلیس سے ریلیٹیٹ اور ریسن کچھ ویڈیوز میں ظلمی پلیس کو کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور آپ کے چیلنجز وغیرہ ہمیں بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے جس سے ریلیٹیٹ بتاتے ہوئے انہیں نے یہ کہا کہ وہ اپنی ویڈیوز میں اسلامی ٹچ دیکھ کے ویوز نہیں گین کرنا چاہتے اور بیہائنڈ دہ سین ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں باقی انہیں نے کیا کہا آپ خود سن لیں سلام علیم گائز کومنٹ سیکشن کا مجھ پہ ایک الزام ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے دیکھیں گائی نماز میں اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھتا ہوں اور اس کو دکھانے کی مجھ ضرورت نہیں ہے پر اللہ کا شکر ہے جس میں ایک ڈرون شارٹ تھانسنگ کی بلکہ جو میں نے یوز نہیں کیا ٹھیک ہے سوچیں اس کو میں یوز کرتا اور یہ شارٹ آتا ریل پہ بہت زیادہ ہے آپ کا بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بسم بھائی نہیں ہمیں مذہبی سمپتی نہیں چاہیے ہم لوگوں نے مذہب کے نام پہ ویوز نہیں لینے اس لیے ہم لوگ اپنی نماز نہیں دکھاتے کومنٹس بہت زیادہ ہو گئے تھے اور نہ میں اس بات کا جواب نہیں دیتا میں کبھی یہ دکھاتا بھی نہیں یہ ڈرون والے نے ایسی شارٹ لیا اب نماز پڑھتا ہے میں اس کو روک بھی نہیں سکتا کہ مت کرو کیونکہ ڈرون لگاتار چلتا رہتا ہے باقی نماز نہ کوئی انسان قبول کر سکتا نہ کوئی رد کر سکتا ہے ہر انسان کا اللہ سے ڈاریک کنیکشن ہوتا ٹھیک ہے آپ کے لئے کانٹن بناتے ہیں تو ایسی پوز پر کٹنز اپلوڈ کرتے ہیں یہ کہا it's not easy being an actor when the director says action we forget what's going to happen next and just give our best performance sometimes unexpected things happen on set that the on screen audience doesn't get to see but Allah is protecting us and I can't thank Allah enough for having his protection over me every single day and of course the appreciation we receive for our performance from you guys is also unparalleled thank you everyone for always supporting and loving us actors unconditionally this is exactly what makes us push harder in our career and go forward to give the best we possibly can اوکی تو اب ہم بات کر لیتے ہیں شہر میں دھیاد کے بارے میں تو ریسنلی شہر میں دھیاد نے ایک ولوگ اپلوڈ کیا تھا جس کا ٹائٹل تھا گھر میں چور گسائے اور سب اینیمل خطرے میں تو اس ولوگ میں شہر میں دھیاد کے سب تین نے یہ بتایا کہ ان کی زندگی میں پہلی بار یہ عجیب واقعہ رونما ہوا ہے جس کی ریلیٹڈ بتاتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے گھر چور آ گئے تھے جن کا کے ساتھ یہ مقصد تھا کہ وہ ٹائگر کو چورانے آئے تھے اور ولوگ میں انہوں نے کچھ سبوت بھی دکھائے جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ واقعی چور آئے تھے باقی انہوں نے مزید اس کے بارے میں کیا کہا آپ خود دیکھ لیں کوئی ہے اوپر کوئی ہے اوپر اس کو کوئی لے تو نہیں کیا کوئی یہاں سے آیا ہوگا جو بھی آیا ہوگا تو خیر ہمارے سارے کے سارے جانور بلکل ٹھیک ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا وہ چور جو بھی تھا وہ بھاگ گیا ہے بھائی ہم اس کو پکڑنے میں ناکام رہے بھائی یہ ہے کہ اس کو پتہ چلیا کہ یہاں پر سارے ایسے گھوڑے بیچ کے نہیں سو رہے تھے سب الارٹ ہوتے ہیں یہاں پر یہ بھی ہمارے جانور بھی ہم سب بھی ہم سب الارٹ رہتے ہیں بھائی ابھی ہم آئے ہیں زوم میں تو راب بھائی تمہیں تو سارے سٹیوشن میں بتا دیا ہے ٹھیک ہے بھائی کی ٹینشن کبھی کبھی ہو جاتا ہے بھائی ہم الارٹ رہنا چاہیے ہمیشہ مجھے تو لگتا ہے یہ تائزر ہمارا اوپر ہوتا ہے نا اس کے چکر میں آیا ہوگا کہ بندہ صحیح بات ہے مجھے یہ بھی پتہ چلے پھر ایش اس کے پیچھے لگے پتہ نہیں ہے مجھے ایش کی بھی سمنی آ رہی ہو کیسے توڑا ہے اس نے اس کی بھی یہ بھی یہ پتہ نہیں کب سال ہوگی یہ میسٹری بھی کیسے ٹوٹا ہے یا تو اس کو انہوں نے نکالا ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے یا ایش ویسے کھلا ہوگا اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے مجھے جو لگتا ہے نا وہ نئے بندوں کو دیکھ ایش اور فیونا اگریسیف ہو گئے ہوگے ایش نرزور لگایا ہوگا اور کلہ دیوار سے نکل گیا ہوگا پر ایش اس کے پیچھے لگا ہوگا ہو سکتا ہے اس لیے تو ہمارے ہاتھ نہیں لگا بندہ کون تھا کہاں سے آیا سب کچھ ٹھیک ہے نا یار سارا کچھ ٹھیک ہے سارے جانور بھی جگہ بھی باقی گھر میں کوئی چوری چوری تو نہیں نہیں گھر میں بھی نہیں آیا اوپر اوپر سے ہی سب ہو گیا ایسا ہی ٹھیک ہو گیا اب میری بات سنو تراب ہمارا ٹائے گر ہے بہت زیادہ مہنگا اوکے تو نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں ڈکی بھائی کے بھائی میں تو ریسنلی میٹیفیڈ نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈکی بھائی کی گھر پولیس آئی تھی کیونکہ سوسائیٹی والے ڈکی بھائی کے فینس کی ویزے ڈسٹرب ہو رہے تھے تو ریسنلی اب ڈکی بھائی نے ایک اور ولوگ اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے یہ بتا ہے کہ دوبارہ پولیس ان کے گھر آئی تھی اور وارننگ لیٹر جاری کر دیا تھا کہ یہ معاملہ رک جانا چاہیے جسے ڈکی بھائی نے اپنی اوڈینس کو یہ بتا ہے کہ خدارہ ان کے گھر نہ آیا کریں وہ اپنی اوڈینس کو پورا ٹائم دیں گے اور ان سے میٹ اپ وغیرہ کریں گے باقی ڈکی بھائی نے کیا کہا آپ لوگ خود سن لیں پتہ سب کو ہے کہ میں کہا رہتا ہوں اب یہ ساڑے وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے exactly کہ میں کہا رہتا ہوں لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ڈکی بھائی کے گھر چلے جائیں گے تو اس کو سکیورٹی پولیس کی طرح سے ایشو ہو جائے گا تو وہ اس چیز کی عزت کرتے ہیں اور میں بھی پھر ان کو ٹائم دیتا ہوں شگل لگاتا ہوں تو یہ میری چھوٹی ہی ریکویس سمجھ لو میں تم لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں تم لوگوں سے ملتا ہوں لیکن ابھی ایشو بہت بڑا بنا ہوئے تم لوگوں کو نہیں پتا اوکے تو یوٹیپ کمیونٹی میں آگے ہم بات کر لیتے ہیں جنت مرزا کے حوالے سے تو ریسنلی جنت مرزا لائیو آئی ہوئی تھی اور انہوں نے لائیو میں بتایا کہ وہ فیبروری 2024 میں شادی کرنے والی ہیں اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ الیشبہ کی شادی ہونے والی ہے لیکن بعد میں انہوں نے نہیں کنفرم کر دیا تھے کہ ان کی شادی ہونے والی ہے باقی میں ان کے لائیو سٹیم میں ایسے ایک چھوٹا سا پارڈ آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کے ہاں کس کی شادی ہے میری میری شادی ہے آپ کے گھر سہر کی شادی میری شادی ہے ہم لگے کہ انہیں نہیں کرتے very bad so guys آپ کیا کہتے ہیں کہ جنت مرزا کی شادی عمر بٹ سے ہوگی یا کسی اور سے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا okay تو آگے ہم بات کر لیتے ہیں راہیم پردیسی کے بائے میں تو راہیم پردیسی نے ریسنلی اپنے ایک نئے ڈراما سیریز میں فیچر ہونے کے بارے میں بتاتے ہوئے سٹوئیز اپلوڈ کی کہتے ہیں میری نیو ڈراما واش ٹونایٹ اور یہ ایک اور پوستی جس کے اندر یہ کہہ رہے تھے واش فرسٹ اپیسوڈ سیریل کلر ٹونایٹ ایٹ نائن پی ایم only on گرین ٹی وی سو گائیز جیسا کہ آپ لوگ نے پڑھ لیا کہ اس ڈرامے کا نام سیریل کلر ہوگا جس کی پہلی اپسوڈ جو ہے وہ کل رات کو اپلوڈ ہو چکی ہوگی اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ گرین ٹی وی انٹرٹینمنٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس ڈرامے میں لیڈ ایکٹرس جو ہیں وہ سبا کمر ہوں گی اوکے تو آگے ہم بات کر لیتے ہیں رانا حمزہ صحیف کے بھائی میں تو ریسنلی رانا حمزہ صحیف نے ایک ویلوگ اپلوڈ کیا تھا جس کا ٹائٹل اور تھم نیل آپ کو سکنین پر نظر آ رہا ہوگا تو ریسنلی میٹیفائیڈ نے ایک نیوز کور کی تھی زلکر نین سکندر کے بھائی میں تو انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی جس کو لے کر کافی لوگ ان کو ہیٹ وغیرہ دینے لگ گئے تو اسی طرح رانا حمزہ صحیف کو بھی فینس جیہاں وہ ہیٹ وغیرہ دینے لگ گئے ہیں اور اس ویلوگ میں ان کو کافی زیادہ بیک لائچ دیکھنے کوئی ملا کہ آج کر کے ویلوگر کس طرح کی بےہیائی کو پرموٹ کر رہے ہیں اور کوئنسیڈنس سے یہ ہوا کہ زلکر نین سکندر اور رانا حمزہ صحیف کا سیم ڈیزائن کا سیم ریاکشن کے ساتھ اپلوڈ ہوا ہے پہلے تو میں آپ لوگوں کو پارٹ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں جس میں مہا سیم ریاکٹ کرتی ہیں جس طرح کافن نے ریاکٹ کیا تھا بیلی ڈانس پر بیلی ڈانس سٹیج ریڈی ہے یہاں بے بی سٹارٹ ہونے بیلی ڈانس میں نے کس طرف دیکھنا ہے بیلی ڈانس سیدھر ہونے بیلی ڈانس سٹارٹ ہو چکے دیکھو جو بھی ہو رہا تھا وہ میرے مطلب کا نہیں رہا لیکن میرے مطلب کی چیز اب شروع ہونے لگی ہے جو کہ بف رہی ہے سو اسی بار پر گھسے کا اظہار کرتے ہوئے یوزر لکھتے ہیں sorry to say but it's too much shame full being a muslim ہماری عورتوں نے حیاء اتار کر پھینکی ہے اور وہ مرد اپنی غیرت کو لات مار چکے ہیں جو اتنی بے باقی سے اپنی بیویوں کو یوں بے پردہ لے پھرتے ہیں so much shame full حمزہ بھائی اس کا عرفان بھی کہتے ہیں i am removing my subscriptions this is not how muslims should behave or advertise i am disappointed allah would not approve اور physically education with huma بھی کہتے ہیں آپ ایسی پک تھملے پر لگا سکتے ہیں امید نہیں تھی آپ decent ہی اچھے لگتے ہو anime news میں ہم بات کر لیتے ہیں sound euphonium کے بارے میں تو اس کا جو 3 ہے اس کی pv کی broadcasting جو اس کیجول ہو چکی اپریل میں تو بس ابھی کے لئے میں اتنی news تھی اگر آپ لوگ ویڈیو اپسند دیا ہے تو یار لائک کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ